ماشاءاللہ وعلى قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبت للمتقین ونار للمنافقین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا و شکیئے بلوبنا و جبیب قلوبنا و رولانا عبی اللہ و سیم محمد وعالی تیبین التاخلین الماسومین المظلومین المنتجبین الَّتِنَا عَدْغَبَ اللَّهُ مَنْ عُمْرِسًا وَتَحْرَعُمْ تَبْتِهِرًا رحمت اللہ علی احبابهم و شعبهم و خواهیهم مجمعین و لعنة اللہ علی اعدائهم ملکنین اما مہدو فقد حال الحکیم فی القرآن المجید و قول الحق و اوزن فل قائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْشُقَرْتُمْ لَعَزِيدًا لَهُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْنَا عَضَابِيْا لَيْشَدِيدًا قُلَدْتَرْسَقَوَا نیگیوں کا وعدہ کرو حسینیل صیرت علی احمد علی مسلم پر چلنے کا حد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیل قرآن وغالقین سے محبت قدم بھریں پوری جو پاسے جواب دیں حسینیل یزیدیت 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 بلندہ سلامات نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے پیاری نعمت جو ہمیں اطاقی اس کا نام ہے محبت محلول بیت مومنین کرام یہ لگی خاص اللہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں علی سے لے کر مہدی تک وہ آدھیانے پر حق عطا کیے کہ جن کی زندگی جن کا حل جن کا حل جن کی عبادت جن کا تقوی جن کا سجدہ جن کا ممبر جن کا فیصلہ سب ہی کمال ہی کمال نظر مومنین لوگوں میں اور آپ میں بڑا فرق ہے لوگوں کو امام بنانے پڑھے اللہ نے آپ کو امام بنا کر عطا کیے لوگوں کے امام کو کسی قبیلے سے کو کسی خاندان سے لیکن یہ کمال مختب احلِ بیت ہے کہ اللہ نے ہمیں بارہ امام عطا کیے ایک ہی گھر سے عطا کیے ایک ہی خاندان سے عطا کیے ایک ہی نسل سے عطا کیے بارہ کے بارہ کے نام الگ ہیں کردار ایک ہے نام الگ ہیں سیرت ایک ہے نام الگ ہیں گفتار ایک ہے اور کمال یہ ہے جو بیتران میرے رب نے بنایا جس کو جبریل لائیا جس کو مصرخہ نے پہنچایا جس کو پہلی سے لے کر مہدی تک میرے بارہ اماموں نے پہنچایا بھی کھیلایا بھی بچایا بھی اس پاکیزہ نظام دین کو اسلام اور تشریدوں کا آجا ممنین یاد رکھنا آج کی شب کسی گوریت نہیں رٹھیا آج کیوریت سے کسی تعالف کی محتاج نہیں آج اس عظیم حادیے برحق کی شہادت کی شب ہے جس کو حسنِ عسکری کہا جاتا ہے جس امام کی زندگی کے کئی کمالات ہیں اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس حادیے برحق میں اللہ کی اس خجد کی حفاظت بھی ہے کہ جس خجد کو رب نے غیبت کے بردے میں رکھ کر دنیا کی آزمائش لے دی تھی اور جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کے ظلم جوہب کو ختم کر کے کائنات کو عدل و انصاف سے بھرنا تھا اس حادیے برحق اس پرزند زہرا اس مہدیے دوران اس قائم کو منتظر امام کے محافظ کو حسنِ عسکری کہا جاتا ہے اور یہ میرے امام کا کمال ہے کہ ہر مشکل کے اندر آپ تاریخ کے اگر اولاق کو بڑھٹے تو امامِ زمان کی ولادت با سعادت کے لیے وہی مشکلات تھی جو حضرتِ موسیٰ کی ولادت کی مشکل تھی جیسے موسیٰ کو فرہاں کا سامنا تھا ایسے مہدیے دوران کو بھی بن محافظ کے اس فرہاں اور ضمد اللہ کا سامنا تھا مومنینِ اکرام آپ کے امام نے اس حکمتِ عملی کے ساتھ اور آپ انتازہ کیجئے جس کی کل زندگی اٹھائی سال سعودتوں سے بھری تکلیفوں سے بھری مصیبتوں سے بھری زندہ اپنی جگہ پر شدد اپنی جگہ پر تکلیفیں اپنی جگہ پر دیکھنے شیعانِ حدرِ قدار میں یہ خاص بات آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ ہر زمانے کے ساتھ مطالق نہیں یہ اسی زمانے کے ساتھ مطالق ہے کہ جس زمانے میں آپ سانس لے رہے ہیں جہاں امام غیبت کے فردے میں بیٹھا ہے جہاں آپ امام کے زہور کے منتظر بیٹھے ہیں خدا کی قسم دنیا پکھر گئی لوگوں کے حابی سامنے رہ کر مقام نہ کر سکے جو تیرا غیبت کے فردے میں بیٹھے گا اور یہ کمال میرے گیاروے امام کا ہے میں فقط امام کے زندگی کے دو پہلوں پر اس لیے کہ وقت فقط آٹھ مجھے تک ہے اور میں نے مساری بھی پڑھنا ہے میں فقط دو امام کی زندگی کے پہلوں کے بات کرنا چاہتا ہوں حسنِ اسکری جہاں تاجدارِ امامت و ولایت کے گیار میں تاجدار ہیں جہاں محافظِ حجتِ خدا ہیں واندر امام کی زندگی کا سب سے بہترین کرنامہ یہ تھا کہ اس دور کے اندر اسلام کے اوپر ہونے والے ہیں اگر قرآنِ مجید کے اوپر ہونے والے ہر اعتراض کو دور کرنے والا اور متعلق جواب دینے والا اور دشمنِ قرآن کو نیس کو ناغول کرنے والی حسنی کا نام حسنِ 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 اور زمانے کا ایک بہت بڑا عالم جانا جاتا تھا جس نام تاریخ نے اسحاب کے گندی لکھا اس شخص نے ایک کتاب کیار کی قرآن کی مخالفت میں اور یہ لوگوں کے اندر پھیلا رہا تھا کہ قرآن تناقضات کا مجموعہ ہے یعنی ایک آیت میں پیغام اور ہوتا ہے اگلی آیت میں اس کے اُلٹ ہو جاتا ہے اس سورہ میں بات اور ہوتی ہے اگلی سورت میں اس کے اُلٹ ہو جاتی ہے لوگ چوک تر چوک اس کے دھوکے میں آ رہے تھے یہ دنیا کو گمراہ کر رہا تھا امتِ محمدی کے اندر گمراہی پھیلا رہا تھا خدا کی قسم تیرے گیاروے امام نے اس کا کتنے پیارے انداز میں مقابلہ کی امومنی طرح توجہ رکھنا امام نے اس کے ایک شاگت کو بلایا بلا کے کہنے لگے یہ تیرا اُطاعت اتنی گمراہی پھیلا رہا ہے تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے جا کر روکے کہ اللہ کے دین کے لئے اللہ کے قرآن کے اندر اس کے سن کے اختلافات کو موجود نہ بنیں وہ چھکت کہنے لگا مولا ہم کیسے رو گئیں اس کے پاس بہت علم ہے امام فرماتے ہیں پھر میرے پاس آ طریقہ میں بتاتا ہوں جا کر اس کو اختیار کن کرنا مولا کیا طریقہ کہ آپ جب اپنے استاد کے پاس جانا تو اسے کہنا استاد آپ جو کہتے ہیں قرآن تناقلات کا مجموعہ ہے اس آیت میں مطلب اور ہے اگلی میں اس کے پرٹ ہے اے استاد در اتنا تو بتا تجھے کیا بتا قرآن تو اللہ کا کلام ہے تو کیسے سمجھا کہ جو معنی تُو نے مراد لیا وہ ہی معنی رب کی مراد تھا ہو سکتا ہے تیری مراد اور ہو رب کی مراد اور ہو جو معنی تُو سمجھ رہا ہے وہ اور ہو جو رب نے میان کیا وہ اور ہو تجھے کیسے پتا چلا اس آیت میں معنی مراد کیا ہے لوگوں یاد رکھنا اس کی میرے نبی کہہ کر گیا تھا لوگوں قرآن کافی نہیں ہے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں ایک احلِ ویعت چھوڑ رہا ہوں اور ان کو اتنا اکٹھا چھوڑ رہا ہوں قرآن احلِ ویعت سے جگہ نہیں ہے احلِ ویعت قرآن سے جگہ نہیں ہے و نبی رحمت کی حدیث ہے کہتے ہیں امام نے اس کی شگت کو بھیجا جب شگت اساقِ قندی کے پاس گیا تو کہہ لگا اے استاد میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے دابتہ کان سا سوال آیا ہے استاد آپ کہتے ہیں قرآن تناقضات کا مجموعہ ہے ذرا بیان کو کیجئے کیسے قرآن تناقضات کا مجموعہ ہے ہو سکتا ہے جو مانا آپ مراد لے رہے ہیں وہ رب کی مراد نہ ہو وہ خالق کی مراد نہ ہو وہ پروردگار کی مراد نہ ہو کہنے لگا جواب بعد میں دوں گا پہلے یہ بتا تیرے ذہن میں یہ سوال دالا کس نے پہلے یہ بتا تیرے ذہن میں اس سوال کو پیدا کس نے کیا کہ لگا نہیں استاد توجہ میرے تر رکھنا دوستو نہیں استاد یہ میرے اپنے ذہن میں آیا کہ لگا اللہ کی قسم اس روح زمین پر کسی ماں نے کوئی ایسا لال نہیں جنا کہ جس پر آسمان کا سایہ ہو زمین جس کا بچھونا ہو جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکے ہاں اللہ کی بری قینات میں اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے تو اس کا نام حسنِ عزقہ نہیں ہے کسی کسی اور کے ذہن میں پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے چھکت کے لگا ہاں استاد یہ سوال مجھے مولا حسنِ عزقری نے دیا ہے کہتے ہیں اٹھا وہ جتنا مسفدہ بنا رکھا تھا وہ جتنا مخالفتِ قرآن میں تیار کر رکھا تھا وہ سارے کو اٹھا کر کونے کے اندر پھینکتا ہے توبہ کرتا ہے ماں بھی مانگتا ہے دنیا کو کیا پتا حسنِ عزقری کا میار کیا ہے مسلح پہ بیٹھ کر روشیوں خیال کرنا قرآن سے دوری اختیار نہ کرنا قرآن سے محبت کرنا شب کی تاریکیوں میں قرآن پڑھنا تیرے اور میرے چھکے امام نے فرمایا تھا ہمارے جس شیعہ کے گھر میں شب کی تاریکی میں قرآن پڑھا جائے کہا اس کا کمال کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کو روشی دیتے ہیں ہمارے شیعہ کا گھر آسمان والوں کو روشی دیتے ہیں میرے عزیزوں بچوں یاد رکھئے گا اس میں دو باتیں اور آج کر کے زحمتیں تمام کرتا ہوں اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیے جس طرح محبت اہلِ بیت قدم کرتے ہو اسی طرح قرآن کی قربت اختیار کیجئے قرآن تجھے ہر شئے بتانے والا ہے آلِ محمد تمہیں ہر شئے سمجھانے والے ہیں اپنی زندگیوں کو قرآن سے صبح گھر سے نکلیں سورہ توحید دس مرتبہ تلاوت کر کے نکلیں ایسا نہیں کر سکتے شش چہات میں سورہ توحید پڑھ کے نکلیں جب تک گھر واپس نہیں آئے گے اللہ کا قرآن تیری حفاظت کرتا رہے گا جن کے ہاں بچے رات کو ڈھر جاتے ہیں سونے سے پہلے داں گیارہ مرتبہ درود اول گیارہ مرتبہ درود آخر سات مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے سو جاؤ ساری رات تیرے بچے کی حفاظت اللہ کا قرآن کا میرے پر خوج رکھنا تیرے بچے کی حفاظت اللہ کا قرآن کرتا رہے گا ممنین قرآن شفاہ ہے قرآن نور ہے قرآن جلاہ ہے اور قرآن سجدہ ہی اس زبان پر ہے جس کے سینے میں علی کی بلا کا نور ہوگا ہے قرآن اچھا ہی اس دھر میں لگتا ہے جس میں چودہ کی محبت کا نور ہوگا ہے دشمن علی کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے دشمن حسین کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے اور اسی لیے میں تیری ختمت میں عزتر رہا ہوں تیرا ہر امام مفسر قرآن ہے علی حیدر قرآن سے لے کر حسن عزتری تک اور میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں مسلح پہ بیٹھ کر تیرے گیارویں امام قرآن کی تفسیر لکھتے تھے شورکوٹ بالو لفظ پہ غور کرنا جب امام تفسیر لکھتے لکھتے تھک جاتے امام کا کلم رک جاتا امام سو جاتے جبریل کو حکم دیکھا اور جبریل جلدی جا مسلح پہ میرا ولی میرے قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا جہاں پر زہرہ کے حسن عزتری کا کلم رکا ہے اگلا حصہ مکمل کر تاکہ پتا چل جائے اس تفسیر کا آنا کہاں سے ہے جاناں امام ممنینِ کرام درہ توجہ کیجئے پس آخری دو باتیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کو اہلِ بیس سے بہتر مجھے کبھی کبھی دکھ لگتا ہے جب ہمارے ممروں سے بات ہوتی ہے جناب وہ تو نماز یزیدی بھی پڑھتے تھے قرآن تو یزیدی بھی پڑھتے تھے کاریِ قرآن تو وہ تھے خدا کی قسم میں نے کئی بار رشعہِ محرم میں بھی مجھے یاد آ رہا ہے میں نے اس موضوع کو ٹچ کیا تھا خبردار کسی یزیدی کی تلاوت کو ہاں محور و مرکز نہ بنانا عمر ابن سعید قرآن پڑھے تو کیا فائدہ حسین ابن نومیر پڑھے تو کیا فائدہ شمرِ ذل جوشن پڑھے تو کیا فائدہ قرآن اسے فائدہ دیتا ہے جس کے سینے میں حسین کی محبت کا نور ہوتا ہے اس لئے تاریخ نے یزیدیوں کے خیموں میں پڑھے ہوئے قرآن کی بات نہیں کی ہے ہاں شمر کے خیمے میں پڑھنے والے قرآن کی بات نہیں کی ہے تاریخ نے جب بھی قرآن کا ذکر کیا ہے تو خدا کی قسم کبھی حبیب کی تلاوت کا ذکر کیا ہے کبھی زہر کی تلاوت کا ذکر کیا ہے کبھی علی اکبر کی تلاوت کا ذکر کیا ہے کبھی نبی زادیوں کی تلاوت کا ذکر کیا ہے کبھی دخترانِ زہرہ کی تلاوت کا ذکر کیا ہے اور تاریخ نے نقشہ کھینچا ہے مومنینِ کرام ایک انگریز مفقر کہتا ہے عجب کربلا کی شب شب تھی شبِ آشور تھی جس شب میں ایک طرف دنیا کے فاسق و فاجریں گٹھے تھے ایک طرف رب کے عبادت بزار اکٹھے تھے ایک طرف شرابی کبابی اکٹھے تھے ایک طرف رب کا سجدہ عدا کرنے والے اکٹھے تھے اور کس طرح کس طرح رب کے سجدے کو بچایا کس طرح رب کے دین کو بچایا کس طرح محمد کی شریعت کو بچایا آج بھی تاریخ میں جب قرآن کی تلاوت کی بات آتی ہے دنوں کے سنا کے کاری حسین کی عدا جاتا ہے آج جب بھی قرآن اور نماز کی بات آتی ہے یا حسین کا سجدہ یاد آتا ہے یا حسین کی تلاوت یاد آتی ہے تو مومنین کرام یاد رکھنا یہ دین جو آج تیرے ہاتھوں میں ہے اس دین کو آل محمد نے بچایا گھر دے کر بچایا خان گھر لٹا کر بچایا جان دے کر بچایا آپ کے اکثر امام کوئی پچیس سال میں شہید ہو گیا کوئی اٹھائیس سال میں شہید ہو گیا کسی کو آلم شباب میں اور یہ جس امام کی آج شہادت ہے کل عمر تیرے امام کی اٹھائیس سال ہے کوئی آسان تھا اللہ کے دین کی خاطر عسکری امام کا لقب کیوں پڑا ہے کبھی اس کے بارے میں غور کیا ہے بادشاہ نے امام کو ایک علاقے کے اندر جہاں فوجی چھامنی تھی اکثر امام حسن عسکری کو اس علاقے میں قید رکھا ہے اس قید خانے میں رہنے کی وجہ سے تیرے گیارویں امام کا لقب عسکری پڑ گیا ہے عسکری یعنی فوج فوج کو کہتے ہیں اس کھان چھامنی کی اندر جہاں امام کو قید رکھا گیا اور خدا کی قسم میں قربان چلا جاؤں تیرے امام کی زندگی یعنی امام موسیٰ قاظم کی مثال لو تیری مردی امام حسن عسکری کی مثال لو تیری مردی خدا کی قسم اس عمد کے رضیل لوگوں نے ان حسنیوں کو کئی اتنا تنگ کیا ہے کبھی اس دندان کبھی اس دندان اور خدا کی قسم میرے دوستو تیرے گیارہ امام شہید ہوئے ہیں گیارہ میں سے نو کو زہر دیا گیا ہے اور ایسا زہر دیا گیا علام مجلسی علی رحمہ نے سہب بیار نے بیار الانوار میں لکھا ہے جو زہر امام حسن مجتبا سے شروع ہوا اور امام حسن عسکری تک امت کے نادیدہ لوگ زہرہ کے بیٹوں کو دیتے آئے کہا کوئی عام زہر نہ تھا اگر اس کے چند قطرے کسی طالعب میں ڈالے جاتے کوئی پینے والا زندہ نہ رہتا نہیں پتا کتنے قطرے میرے پچھتہبا کو پھلائے گئے کتنے قطرے آان زینلابدیم کو پھلائے گئے کتنے قطرے محمدِ باکر کو پھلائے کتنے جعفرِ صادق کو پھلائے اور کتنے اس غریب کو پھلائے جس کے زندان میں نہ کوئی بیٹی پاس دی کتنے قطرے علی رضا کو پھلائے کتنے محمدِ تھکی کتنے علیِ نکی اور کتنے اس غریب کو پلائے گے جس کی آج شب شہادت ہے روایت کہتی ہے مطمئن بللہ اللہ اس پہ لحنت کرے اس نے امام کو ظاہر دیا جب امام شدتِ ذا سے تڑپ رہا تھا چاہ تین بندے امام کے پاس تھے ایک امام کا غلام تھا آن عطید ایک امام کی کنیز تھی سیکل اور چوتھا پانچ سال کا تیرا باروہ امام بابا کے پاس کھڑا تھا آپ جانتے ہیں نظہ دارو جب کسی کو ظاہر مل جائے گل جگر کے ٹھکڑے باہر آتے ہیں انسان شدتِ ظاہر سے تڑپ رہا ہے اور تیرا باروہ امام تڑپتا بار بار پانی کا سوال کرتا اور مجھے پانی پھلاو اور مجھے پانی پھلاو چورپوٹ والوں میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں امام حسنی اسکری آپ کو ظاہرِ ظلم دیا گیا دیری جوانی زندان میں گزری گئی مولا پھر بھی تو خوش نصیب ہے تو پانی مانگتا تھا پینہ نہ پینہ مقدر کی باگ ہے مولا تجھے پیالہ مل تو جاتا تھا آہ ذرا کربلا کے میدان میں دے جہاں تیرا دادا حسین ہے اکیلا نہیں کہیں اکبر مانگ رہا ہے کہیں قاسم مانگ رہا ہے کہیں آون تھکا بیٹھا یا حضرت کہیں آون مانگ رہا ہے کہیں محمد مانگ رہا ہے اور کہیں چھ مہینے کا علی اصغر مانگ رہا ہے اور بچان چھ دادے پانی مانگ دے تھے امت کسی کو تیر مار دیتی کسی کو تلوار مار دی کسی کو نیزہ مار دی خدا کی قسم مولا حسن عسکری تیرے جگ کا بہتر لاشا تھا جو کربلا کے میدان میں پیاسا پڑا ہوا تھا روایتیں کہتی آزدارو امام کو ظاہر مل جاتا ہے امام زمانہ پاس کڑے ہیں امام حسن عسکری پانی کا پیالہ منواتے ہیں ساتھ برماتے ہیں مجھے وضو کر آیا جائے ادھر وضو امام نے مکمل کیا ابھی پانی نہ پیا تھا پینے کا ارادہ کیا امام کی روح پرواد کر گئے یا یوں کیوں نہ کہو تیرے زمانے کا امام یتیم ہو گیا تیرا باروہ حادی یتیم ہو گیا تیرا باروہ مولا یتیم ہو گیا رو رو کر کہا ہوگا آئیو میرا امپیاسا بابا آئیو میرا مسلم بابا آئیو میرا قیدی بابا عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد امام کے جنازے کی شبی لائی جائے گی چور کوٹ بالو یہ تمہاری محبت ہے یہ تم نے شبی بنائی ہے روایتیں کہتی ہیں امام کی شہادت کے بعد میرا باروہ مولا کتنا تڑپا اس کا ذکر کبھی جا کر امام کے نوہوں میں پڑھنا رو رو کر کہتا تھا آئیو میرا قریب بابا آئیو میرا اللہ راسی بابا اور مومنہ خالی تو نہیں رو رہا ہے باروہ مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے تو مجلس سن کے روتا ہے نا میرا باروہ امام صبح و شام روتا ہے اور ایک حسنِ اسکری کو نہیں روتا نانِ محمد سے لے کر دادِ علی تک دادِ علی سے لے کر دادِ حسین تک اور دادِ حسین سے لے کر بابِ حسنِ اسکری تک کبھی یہ ایک کو روتا ہے کبھی رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس دادا پر جس کی لاج پہ گھوڑے دھوڑ گے کبھی فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میکے پیواز ہو گئی اور میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں آج باروہ امام یقیم ہو رہا ہے آج کی شب باروہ امام کی یقیمی کی شب ہے سارے ہاتھ بلند کرنا شرم نہ کرنا باروہ امام کو پرسا دینا ہے باروہ امام کو پرسا دینا ہے رو کے گر گڑا کے اپنے مولا کو پرسا دو سارے کاؤں شور کو اڑوا دو مولا تیرے بابے کے بڑے حرمان ہیں مولا تیری یقینی کے بڑے حرمان ہیں مولا تیری گربت کے بڑے حرمان ہیں اسلام علیہ الگری شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے جس کے زمانے ہی کہیں امام یقیم ہو جائے اسلام علیہ گیا ایوہ الگری اسلام علیہ گیا ایوہ الوسمون اسلام علیہ گیا ایوہ الگری امو منا تیرے باروہ آقا کو پرسا پیش کر دینا مولا تیرے بابے کے بڑے حرمان مولا تیرے بابے کو ظاہر دیا گیا مولا تجھے یقین کیا گیا اتنی عمر میں یقین کیا گیا جتنی عمر میں سکینہ یقین ہوئی لیکن اے میرا باروہ مولا تو پھر بھی خوش نصیب ہے دنی آنکھوں کے سامنے بابے کو خسر دیا تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بابے کو کفن بنایا گیا مولا جتنا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے تیرے بابے کا جنازہ شیعوں کے کہنگوں پہ آیا مخدوق تیرے بابے کے جنازے میں شریف ہوئی مولا امام زمان بابے کو ظاہر مل جائے لیکن کفن بھی ملے پرسن بھی ملے جنازہ کہنگوں پہ مومن اٹھا کے چلے مولا یہ منظر آ رہے آزرہ کربلا کا مہدان لے یہاں پتر جنازہ پڑھا ہے ایک قیدی کھڑا ہے کلے میں توک ہے پیروں میں بیڑیاں ہے کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں بنی حسد کے بچوں جلدیاں بنی حسد کے جوانوں جلدیاں بنی حسد کے مردوں جلدیاں بنی حسد کی عورتوں جلدیاں مولا امام زمان کربلا کے اس منظر پہ تجھے پرسا دیتا ہو کیا تیرا سجاد زیادہ کھڑا ہے بنی حسد کے بچے عورتیں آگئے مولا تیرے بابا کی شہادت پہ تجھے پرسا دیتا ہو سجاد کہنے لگا جلدی کرو مجھے قبر بنانی ہے مولا جب تیرا بابا شہید ہویا تیری ماں کے سر پہ چادر موجود دی اور تیری بھینوں کے سر پہ چادر موجود دی آ ذرا دیکھ جب تیرا تادا حسین مرد اور مولا سجاد رو رو کر گہرا دا اور بنی حسد والوں جلدی کرو مجھے جنازوں متفر کرو ایک شک کہنے لگا مولا جلدی کیا ہے امام کہتے جلدی اس لیے کوفے کے بازار میں ماں چادر مانگ رہی عجروں کو ملاللہ امام کے جنادے کی شمیلیا نہ دو لاکہ سامنے لگ جانا میں نے ایک جملہ اور پڑھنا ہے روایتیں کہتی ہیں امام سجان سارے اپنی شہادات کو دفن کیا ایک قبر میں سارے شہیدوں کو دفن کیا ایک قبر میں سارے شہیدوں کو دفن کیا حبیب کی قبرہ لگ بنی اونہ محمد کی لگ بنی عباس کی الگ بنی سارے شہیدوں کو دفن ہوئے اونہ سارے مل کر کے دیوان میں زمانہ تیرے بابے کو ظاہر دیا گیا مولا تیرے بابے کے جگر کے کھڑے باہر آئے لیکن مولا پھر بھی تو خوش نصیب ہے تیرے بابے کے جسم کے جوڑ تو سلامت دے آدھرہ کربلا میں دیکھ آہ تیرا دادا حسین ہے آہ بازو کہیں پڑا ہے آہ سر کہیں پڑا ہے آہ دھڑ کہیں پڑا ہے آہ سید سجاد کہتے ہیں بنی عصد والوں کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے ہو مولا کیا کرو گے فرمایا یہ بکری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو آہ مولا دیکھ رہے ہے کہ جانتی ہو یہ کس کی لاش ہے آہ واضح میرے غریب بابا کیا کس کی لاش مولا تیرے غریب بابے کی لاش ہے کہ کپڑے کا ٹکڑا لے ہو مجھے اس لاش کو دفنانا ہے امام حسنیت قریب مولا تیرا جنالہ شیعوں کے گندوں پہ اٹھا تیرے تاد حسین کا جنالہ سجاد نے گٹھڑی میں باد گلایا آہ مولا گٹھڑی کو قبر کی لاد میں رہتا اور تاوید کمر بن گیا عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ تیری بہتت قبول فرمائے اللہ تیری بہنوں کے پردے محفوظ رکھے آخری پرسائے عدداروں پھر نئی پتہ زندگی میں کس کے نصیب میں محرم ہوگا کس کے نصیب میں سبر ہوگا آخری لازم سن لو روایتیں کہتی ہے امام حسن عسکری کا جنالہ قبرستان میں پہنچ گیا امام اس کے ایک شخص آگے بڑھا جنازہ پڑھانے لگا امام نے دامن کھینچ گیا اپنے بابے کا جنازہ میں پڑھاؤں گا آخری جملہ کہتو میرے مودا امام حسن عسکری تو کتنا خوش نصیب ہے تیرا جنازہ تیرے امام بیٹے نے پڑھایا آ ذرا کربلا میں دیکھ اور جا امام کھڑا ہے آس بنے ہوئے ہیں گلے میں تھو گئے اٹھا کر بابے کی لہات کی کھڑی کو قبر کی لہات میں رکھتا ہے قبر کا تعوید بن کرتا ہے امام بابا کی قبر پہ بیٹھا ایک جملہ لکھا سنو گیا سدار جملہ کیا ہے وہ گربت کا جملہ لکھلا وہ گربت ابھی نوحے پڑھنے والے آئیں گے تم نوحے سنو گے اوہ میں حسین کی گربت کا وہ نوحہ پڑھتو جس کو سجاد نے بابا کی قبر پہ لکھا سنو گے وہ نوحہ کیا تھا امام ملی کا حاضر قبر حسین المظلوم الغریب اللہ کی کا تدوت شانہ اور لوگو اے اس غریب کی قبر ہے اور جسے پیاسا مارا گیا اور جسے پیاسا مارا گیا اور جسے پیاسا لیو بے بھائی جنادے کی شبیح لیو جسے پیاسا مارا گیا آزادارو آخری جملہ شبیح کی آنے تک آخری جملہ مجھے پڑھنے دو روایتیں کو بیٹھو 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 کیوں کیوں بیٹھو آخری جملہ پڑھنا چاہتا آزادارو یہ کان امام ہے جوں امام سجاد نے کہا میرا پیاسا بابا میرا اللہ راسی بابا جب زلجنہ خیام میں آیا تھا زین اڈھلی ہوئی تھی لگامیں کٹی ہوئی تھی ہر بی بی نے لگاموں کو پکڑ کے کہا تھا اور میرے بابا اور میرے مولا کو کہاں اتارا کوئی بی بی کہتی تھی میرے بھائی کو کہاں اتارا کوئی بی بی کہتی تھی میرے بیر کو کہاں اتارا مومنہ پھٹ نہیں جائے گا تیرا جگر امام حسن اسکری آ اپنے بابا کی غربت سن لے تیرے بابے کی حالت کیا ہے مولا آ جس کے ان گھوڑے کی لگام کو سکینہ نے پکڑ کے کہا تھا نہیں پوچھوں گی میرے بابے کو کہاں اتارا نہیں پوچھوں گی میرے بابے کو کیسے اتارا مجھے اتنا بتا جب تُو نے اتارا کسی نے میرے بابے کو پانی پھلایا یا کوئی نہ آیا میرا پیاسا بابا آیا میرا اللہ راسی بابا آیا میرا بیٹوں کی ماں اور شوان ماں جو میں خوش رہی ہے مجھے اتارا مجھے اتارا مجھے اتارا مجھے اتارا مجھے اتارا